کو باخبر بنانے کے لیے آپ نے سامنے حاضر ہے اور یہاں تو صبح ہے لیکن امریک آمی رات ہے ناظرین تیسرا اور آخری ڈیبیٹس کا مرحلہ اختتام کو پہنچا ہلری اور ٹرمپ میں ڈیبیٹ ہوئی یہ تیسری ڈیبیٹ تھی اور آخری ڈیبیٹ تھی الیکشن سے پہلے الیکشن میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور کچھ ہی دنوں پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا انہوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس کا پریزیڈنٹ کس طریقے سے بہتر طریقے سے بن سکے گا یا دوسرے کینڈیڈیٹ کے کمپیرزن میں وہ کیسے بہتر چوئیس ہے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کی کئی باتیں ایسی جو کہ بلکل بھی نازیبہ الفاظ جو انہوں نے پہلے خواتین کے لیے استعمال کیے تو اس سے کچھ کوئنسائیڈ کرتی تھی یا علا کہ ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں خواتین کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں نہیں سوچتا اور یہ تمام چیزیں فیبرکیٹڈ ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ آج کی ڈیبیٹ کیسی رہی اور ہلری ورسز ڈانلڈ میں کون سبقت لے جائے گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں برکیٹی ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب سینئر آنلیس بہت شکریہ حلالی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا دونوں سے سٹارٹ کروں گی غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو ہلری ورسز ٹرمپ ہمیشہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہلری ایکسپیرینس زیادہ ہے لیکن ٹرمپ سیدھا سیدھا زیادہ بولتے ہیں تو کچھ بگننگ کے اندر کچھ تزاد پایا جاتا تھا لوگوں میں کچھ تھوٹ ایسی تھی کہ ٹھیک ہے ٹرمپ بھی ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے چیزیں انرول ہوئی ہیں اور آج کی ڈیبیٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی بہت شکریہ کھانیتا آپ کو بتا ہے آج کی جو لاس و جس کی جو ڈیبیٹ تھی اس کو امریکہ میں فائٹ نائٹ سے تشویح دی گئی تھی کیونکہ تھرڈ ڈیبیٹ تھی اس سے پہلے دو ڈیبیٹ کی جو ریزرٹس آئے اس میں ہلری جائے وہ پرنٹن سے آگئی تھی اور اس کے اپس اور ہلری جائے وہ ٹرمپ سے آگئی تھی کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی اور خاص طور پر ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے امریکہ میں ووٹنگ کا جو وومن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے اور وومن رائٹس کی بات کرتا ہے وہ اس کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی وہ امریکہ تو کیا دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی اور اس کے اوپر اس نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی آپ کیا کہتے ہیں میں نے جو کچھ کہا اس پر تو میں نے ایف نوٹ اپولوجائز تو می وائی پی تو یہ چیزیں تھی اور آج کی جو ڈیبیٹ میں جو جو کریس ویلس نے جو کریٹ کی اس میں انہوں نے شروع جو کیا نا وہ سوشل ایشوز سے شروع کیا یعنی انہوں نے ایکانومی ایف آن پولیسی کو پیچھے رکھا سوشل ایشوز جو ہے ان کو اور سوشل ایشوز میں دو چیزیں بڑی اپورٹن وہاں پہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں ایک ہے گن رائٹس اور دوسری ہے اب گن رائٹس کی اوپر وہاں پہ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ہتھیار جو ہے ان کے پاس ہونے چاہیے اور ہلری جو ہے وہ اس چیز کو نگیٹ کر رہی تھی اس طرح جو ابورشن کا ایشو ہے بہت بڑا وہاں پہ ڈسکیشنز ہوتی رہتی ہے اس میں ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہلری کہتی تھی کہ ٹائم پیریٹ کے تحت اس کو ہونا چاہیے تو اس چیز کے اوپر وہ ڈیبیٹ شروع ہوئی اور وہ ڈیولپ ہوتی گئی اور وہ آگے چلتی گئی اب اس کے ساتھ سا جیسے اب آپ جاتے ہیں انہوں نے پھر فوراں کہہ دیا کہ ابھی امریکہ کی الیکشن ہسٹری ویسے تو اب یہ ایک بات بیس لائن کے طور پر یاد رکھئے گا کہ امریکہ میں بھی آتا وہی ہے جس کو سی آئی اے اور پینٹاگون چاہتی ہے انسٹیشن چاہتی ہے باقی بوٹنگ واقعی وہاں پہ بڑی فیر اور بڑی ڈیبیٹس جو ہیں وہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ ہوتی ہیں تو آج اس پہ جو چیزیں وہاں کہہ رہے ہیں جس میں ٹرمپ کا تھوڑا سا جو پل رہا ہے ادھر دن جو آپ نے بات کی یا جیسے دو سوشل ریشوز پہ بات ہوئی یا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کومنٹس دی ہے جس کو آپ نے منشن کیا آج جو اس نے اکانومی پہ بات کی ہے کیونکہ آپ دیکھئے وہاں پہ جاب سٹرک بڑی ہو رہی ہے صحیح اور خاص طور پر اس نے تین اسٹیٹ کا ذکر کیا جو پنسلینیا تھی اوہیو تھی اور فلوریڈا تھی اور وہاں پہ جو جاب سٹرک ہے اس کے اوپر جو اس نے آپشنز دھی اور جس طرح اس نے ان کو امریکلز ووٹرز کو اٹریکٹ کیا وہ چیزیں وہ زیادہ پاور فل تھی as compared to what stance ہلری was taken point boy point چلتے ہیں کیونکہ debate obviously گھنٹے سے زیادہ تھی اور it was quite a big debate جس کو ہم لوگ cover کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہلالی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی ایک comment میں debate سن رہی تھی چیزیں چل رہی تھی smooth چل رہی تھی comparatively حالکہ interruptions بہت زیادہ تھی ہلری Trump کی debate میں Trump especially ہلری کے بولنے کے ٹائم پہ بہت زیادہ interrupt کر رہے تھے لیکن جب ہلری بول رہی تھی تو ایک ریمارک جو کہ مجھے بڑا awkward لگا جو کہ ایک mindset mail mindset بھی بتاتا ہے وہ یہ تھا ہلری بات کر رہی ہے ڈانل ٹرپ کہتا ہے what a nasty woman اور اس کے چند ہی لمحے بعد بچوں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بڑی ایک متضاد سی چیز لگی مجھے اور پھر وہ والی بات جو خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے ڈانل ٹرپ نے تو یہ ایک mindset ہے یہ mail mindset وہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو کیسے ختم کریں اور ایک شخص ایک بار کہہ رہے ہیں کہ میرے mind میں جو ہے خواتین کے لیے بڑی respect ہے اور دوسری جگہ ہے خاتون کے لیے کہہ رہے ہیں what a nasty woman بالکل آنیکہ میرے خیال میں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں we are paying attention ان دونوں کو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان اب سے اور نومبر کے پہلے empire state building کو نہ گرا دے تو یہ آدمی record margin سے ہار جائے گا یہ جو ہے ٹرمپ اب میرے خیال میں امریکن سمجھتے ہیں یہ racist ہے یہ misogynist ہے یہ ایک اسلامافوب ہے اس نے آپ نے عورتوں کے بارے میں ذکر کیا بالکل صحیح کیا یہ misogynist ایسے ہی ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے ان کا mindset ہوتا ہے عورتوں کے خلاف تو میرے خیال میں یہ ایک چیز تو ضرور بتاتا ہے ہمیں کہ امریکہ کا education system اتنا برا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس کے لئے ووٹ کر سکتے ہیں this misogynist racist اسلامافوب اتنے لوگ اس کے لئے ووٹ کر سکتے ہیں میں تو حیران ہو گیا ہوں میرے خیال میں he is the worst publicity for america since world war 2 اور آپ یقین کریں گے کہ goldwater جو بڑا اچھا آدمی تھا in many respects he was a right wing conservative but he was a decent gentleman وہ آدمی جو election ہارا ہے یہ اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں ووٹ سے ہارے گا and Hillary کے خلاف جو unpopular سے unpopular candidate ہے میرے خیال میں یہ ایک god's gift ہے Hillary کو کہ اتنا unpopular man اس کا opponent ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ بری طرح پٹ جاتی ہے اگر کوئی ہوتا مثال کے طور پر اگر سینڈرز ہوتا تو میرے خیال میں Hillary کا برا حالت ہوتا بارحال anyway میرے خیال میں صحیح ہے یہ اب جو ہو گیا ہے debate یہ پھر ہار گیا ہے debate تیسرا debate یہ ہار گیا ہے اور بالکل صحیح ہے Hillary کا کہنا کہ اس کو atomic weapons کی کنٹرول نہیں دینا چاہئے بالکل صحیح ہے کہنا اس کو گن لابی اس کے پیچھے ہے میں تو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے مجھے کہ اس آدمی کے ایک good point ابھی تک تو نظر ہی نہیں آیا ہے right ٹھیک ہے غزنفہ صاحب ابھی تھوڑے پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں elections کے جو results ہیں وہ accept کروں نہ کروں وہ ایک suspense میں رکھوں گا چیز Mike Pence جو ان کے running mate ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور Donald دونوں جو election کے result ان کو مانوں گا Ivanka Trump جو کہ Donald Trump کی بیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس election کے results کو مانیں گے ابھی debate کے فوراں بعد انہی کی جو manager ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم results کو مانیں گے لیکن debate میں جب Donald Trump سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان results کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے تو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو suspense میں رکھوں گا کیا امریکہ کی history میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی presidential candidate نے یہ کہا کہ جی results کو مانوں گا نہیں مانوں گا یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا یعنی آپ ڈیبیٹ میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں نامان بڑی انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان کو تین لفظوں سے جو ہے وہ recognized کیا گیا اس پر کہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹس ساری there have been low blows to see یہ cheap attacks اور ان میں ریمبلنگ بڑی ہوئی ہیں اور وہ ہی ریمبلنگ ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میں میں الیکشن کے ریزلٹ کو نہیں مانوں گا کیونکہ امریکن الیکشن میں ایسی ہسٹری ہے نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ جی الیکشن کے ریزلٹ کو نہیں مانا صرف آل گور اور بوش کا جو آپ کو یاد ہوا تھا تو الیکشن کے ریزلٹ ان کو ماننے پڑیں گے وہ بھی تو فلوریڈا کو اوٹومیٹک ریتاون کا لاؤ تھا آدھا وہی بالکل ایک چھوٹا سو وہی چیز آدھا اگلے دن مبارک بات دیتے ہیں جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو اب اس میں جتنی چیزیں یہ جس طرح چلی ہیں اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو خود ہی مختلف ایشوز کی اوپر جو ہے وہ بیک فوٹ پہ کیا ان میں ایک یہ یہ ایشو ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ الیکشن کے وہاں پہ جو ووٹرز ہیں وہ جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ووٹ کا ریزرل جو ہے ان کی پرسیپچر اور ان کے ووٹ کے مطابق آئے اگر ایک پاپولر کینڈیڈیٹ جا رہا ہے جو پری پول ریزرلز میں آ رہا ہے تو نورمالی وہی اینڈ میں بھی آپ کو دیکھئے وہی سیکسس پول نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بیلڈنگ پیچے سے بنی ہے وہ جو ہے کسی نہ کسی سٹرانگ پیلرز پہ یا فوٹنگ پہ کھڑی ہوئی ہے صحیح اب آج بھی ادر دن جو یہ سوشل ایشوز یا باقی چیزیں تھی اس میں ایک پیوٹن سے جو ریلیشنشپ کا ایشو تھا وہ بڑا اکاؤنٹ ہوا اگر اپنا ڈونالٹ ٹرامپ نے ایک ایشو کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی وہ جب ہلری نے ایک سپیچ دی تھی اور بریزیلین ایک بینک کے ذریعے ان پر ٹو ہنڈر تاؤزنڈ جو پیسے پی ہوئے تھے وہ اس نے پیوٹن کے معاملے میں جب اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ جی وہ میرے دوست تو نہیں ہیں لیکن ان کی پولیسیز جو ہیں وہ بارک اوباما سے بہتر رہی ہیں اور ہمیں جو ہے جو انٹرنیشنل ایشوز پر اس نے بات کی اس میں ایک چیز ٹھیک تھی اس نے کہا کہ جی دنیا چینج ہو رہی ہے اور ہمیں نئی الائنسز بنانے کی ضرورت ہے اور ایک چیز اور سے میں اگری کروں گا جو انہیں نیٹو کے بارے میں کہا نیٹو جو ہے وہ ریڈنٹل ہو چکی ہے اس کے لئے ری ٹھنکنگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھنکنگ ایسی نہ ہو جیسی ڈانل ٹرم کی ہے غزن پر صاحب یہاں افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایسی نیٹو سے بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ نے ہمیں جوئنگ کیا افتخار صاحب امریکن ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے دھاندلی کا شور اس طرح سے مچ آیا اور جس طرح سے ڈانل ٹرم میں کیا یا کہا کہ میں بڑا سسپنس میں رکھنا چاہوں گا کہ میں یہ الیکشنز مانوں گا یا نہیں مانوں گا ایسے میں ایک صدارتی الیکشنز میں جانے والا پریزیڈنشل کینڈیٹ اس کی کینڈیڈیسی پہ سوال نہیں پیدا ہونے لگ جاتے کہ اتنا صاف شفاف الیکٹورل سسٹم ہے اتنے طریقے سے وہاں ہوتی ہے ریکاؤنٹ ہو جاتا ہے اگر زیادہ مسئلہ ہو جائے تو ڈانل ٹرم اگر اس الیکشنز کو ہی ماننے سے ابھی سسپنس میں رکھنا جا رہے ہیں تو یعنی اگر ہارے تو کیا وہ نہیں مانیں گے اس چیز کو یہ تو انہیڈیس سیٹس امریکہ کو بھی ایک ایسا پولیٹیشن مل گیا ہے یہ واقعی ایک تاریخی واقع ہے بہرانوں کے ڈانلڈ کو جن لوگوں نے نومینیٹ کیا اور جس پارٹی کیا انہیں فیصلہ کیا وہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتے بھی تھے ان کا اٹیچوٹ کیا ہے ان کا روئیہ کیا ہے اور پھر ان کو نومینیٹ کرنے سے مطلب ہے کہ پہلی مطلبہ یونیٹر سیٹس امریکہ کے ایریکشن میں ایک غیر سنجیدی کا بہت بڑا انسل آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ پچھلی دونوں ڈیبیٹس دیکھ لیں اس میں ایشوز دو یا تین ایشوز کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ دکھتی ہیں کہ ایک قسم کی لڑائی نے جنم دیا ہے اور اس میں ذاتیات بہت زیادہ انوالف کی تھی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یورپ میں اور یونیٹر سیٹس امریکہ میں آپ کا ذاتی کنڈکٹ ہوتا ہے جب آپ کے سوڑے کے لیے پر ٹیسٹ کر رہے ہوں وہ زیرے بیس آتا ہے لیکن جس بھونڈے پن سے زیرے بیس آیا اور جن ایشوز جو جو طریقہ کارشنمال کیا کیا وہ افسوسناک ہے باقی رہا ٹرمپ ٹرمپ رکھتا ہے کوئی ایک نیا انقلابی ہے جو ایک نئی دنیا کا نظام بنانا چاہتا ہے ایک ایسا نظام جس کو وہ خود کنٹرول کرتا ہو جو اس کی ذین کی پیداوار ہو اور ایسا ہو نہیں سکتا یونیٹر سیٹس امریکہ میں یونیٹر سیٹس امریکہ کی اسٹیوشمنٹ جو پینٹاکون میں بیٹھ گیا ہے وہ کسی بھی ایک ایسے آدمی کو نہیں قبول کر پائے گی تو اس قسم کی سوچ جاتا ہو برحال یونیٹر سیٹس امریکہ کا ایک رول ہے اس رول میں بہت باریکیاں بھی ہیں اور بہت بنیادی خیصلے بھی کرنے ہیں جس کے قریب میں نہیں سمجھتا ٹرم کہیں بھی کسی دور پہ بھی کوئی چیز بھی ڈیلیور کرنے کی پوزیس میں یہ کہنا کہ میں ایلیکشن کا نتائج کو نہیں مانوں گا اسے پہلے بھی یہ ایک دفا ایلیکشن کے نتائج کو نا ماننے کی بات ہوئی ایک سیٹ کے گورنر پہ ایجام لگا کہ اس نے اپنے بھائی کیلئے سپورٹ کیا ہے اور فائنلی وہ ایلیکشن رسل بھی مانے گئے بلکو یہ ایک سال پر چونکا دینے والی بات کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اچھا افتخار صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ہلالی صاحب فورن پولیسی کی ذرا بات کریں تو فورن پولیسی کا ایسا پوائنٹ تھا جہاں ڈانلڈ ٹرم نے تھوڑا سا ہلری کو تھوڑا جواب دے کر دیا تھا یعنی ایسے کہ وہ سیریہ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو سیریہ کے حوالے سے اسد ریجیم کو جس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں رشیہ اور ریبلز کو جیسے سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ اور جس طریقے سے یہ لڑائی چل رہی ہے ایلیپو کا مسئلہ چل رہا ہے سیریہ کے اندر ہیومنیٹیرین کرائسز ہے اس وقت یہ ہلری کلنٹن جب سیکریٹری ہیں ان کا بھی تو ایک بہت بڑا کردار بنتا ہے کہ اس مسئلے کو تھنڈا کیا جائے ان کا یہ سٹینس ہے کہ نو فلائی زون قرار دے دیا جائے اس علاقے کو کیا نو فلائی زون قرار دینا ہلری کلنٹن کی جو پولیسی ہے وہ درست ہوگا کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا جو ہلری کلنٹن اڈمیٹ نہیں کر سکتی ہے جو مان نہیں سکتی ہے اور جو اوباما بھی پبلکلی مان نہیں سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا پولیسی میڈلیس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دو اتنا اس ملکوں میں افرا تفریق ہو جائے کہ یہ دے کے نیبر بی ای ثریٹ اور ای چیلنج ٹو ازریل اور امریکہ تو میرے خیال میں یہ تو پولیسی بڑی ٹھیک تھاک چل رہی ہے انہوں نے لیبیا میں سودان سے لے کے آپ آ جائیں سب آپ دیکھ رہے ہیں تباہی ہے اور یہ جان بوچ کے کر رہے ہیں ادھوائیز کیا ضرورت تھا کہ ایک سیبل وار میں وہ کچھ سائٹس کو سپورٹ کریں جن کے خلاف وہ بول رہے ہیں مگر دے صرف سیکرٹلی سپلائی اور دوسرے سائٹ جس کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جان بوچ کا پولیسی ہے یہ سوپس امریکہ امریکن انفلوانس ہمیں کوئی تریٹ نہیں ہوتی ہے کوئی یونٹی نہیں ہوتی ہے یہ تو میرے خیال میں یہ سب یہ ٹرمپ بھی جو باتیں کر رہا ہے اور پوتن پوتن تو دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کے لیے خاص طور اس کے نیول فلیٹ کے لیے میڈیٹرینین میں سیریہ نے ایک بیس دیا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ بیس رکھے اور وہ مدد کر رہا ہے جو بھی گورنٹ ہے سیریہ کا اور کرتا رہے گا ان لوگوں کو ویل فیر آف دی پیپل کے بارے میں کوئی فکر وکر نہیں ہے یہ اپنے نیرو انٹریس سیفگارڈ کرتے ہیں اور کل کا دوست آج کا دشمن عمومن ہوتا ہے اچھا افتقار صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر دونوں کی پولیسی کو اگر ہم دیکھیں فورن پولیسی بلخصو سیریہ کے حوالے سے تو دونوں کی پولیسی میں بہت سارے لوپولز نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شام کا جو مسئلہ ہے دونوں حل نہیں کر پائیں گے تو شام کے مسئلے کا ریزیڈنشل الیکشنز کے بعد بھی کوئی حل نکلے گا یا جونکی تو رہے گی سیچویشن دیکھیں میں نے جیسے پہلے ایک لفظ اسمال کے پینٹوکون کی پولیسی کے اثر میں یہ سب لوگ پینٹوکون کی پولیسی کے پابند ہیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت آزاد لوگ ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے بہت آزادی پہر وہاں پر لوبیز ہیں ٹین ایڈر کانگریس میں بڑی سٹرانگ لوبیز ہیں جو دنیا کو ڈکٹیٹ کراتی ہیں اور وہ لوبیز جو ہیں وہ تو جوکش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے یعنی کہ حیران کن بات بھی انہوں نے اقوام مددہ میں ایک ایسی پریزنٹیشن کی دکھائی جس کے اوپر جناب یہ مزائل پڑے ہیں عراق میں اور یہ مزائل دیکھیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور یہ ویپن آف مارس ریچیشن پڑے ہیں یہ پریزنٹیشن دکھی ہے اور جب اس کی آر میں حملہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم وہاں پہ جمہوریت لانا جاتے ہیں تو آپ جو کچھ وہاں پہ عراق میں جمہوریت کے نام پر ویپن آف مارس ریچیشن پر نام پر انہوں نے کیا سب نے ملکے کیا اس کا انجام آپ دیکھ رہے کیا ہے اور سریعہ کے اندر بشار اسد کو ختم کرنے کے لیے کیا نہیں انہوں نے اس کو کوشش کی نتیجہ کہ شہروں کے شہر تباہ ہو گئے ہیں لوگ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے یہ کون ہے اب دیکھیں نا عراق میں ان کے اس عمل سے آئیسس پردہ ہوئی آپ کو اس آئیسس نے جا کے ایک نیا اور پہلے افغانستان کے اندر ایک ایسی جنگ لڑنے آئے کہ جناب ہم یہاں پہ روس کو روکنا چاہتے ہیں تو روس گرم پانیوں سے چلا جائے گا اب کتنی مزے کی بات ہے ہم پاکستانی تو سارے کھیل میں استعمال ہوئے پورے طریقے سے اب ہم روسیوں کو چائنیز کو گرم پانیوں تک لے جانے کو تیار ہیں بلکہ ان کے لئے رستوں میں سڑکیں بچھا رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو انہوں نے کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیا کہ میں وہ فرنیمنٹل مسلمان نہیں ہوں لیکن حقیقت جو ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پوری جنیا میں ہو رہا ہے اور یہ جو کر رہے ہیں کیا یہ ایسے ہی ہے کہ جو 9-11 والا واقعہ تھا 9-11 پر جو تقریر کی تھی جب اس نے کہتا ہے کہ یہ دو اپنا نظریوں کی جنگ ہے اس کو بعد میں ویڈوک کیا گیا اس کی کونٹیو کی ہے صحیح افتخار احمد صاحب بچھوکریہ وہ کلیش اف سیولیزیشن کی بھی بات ہوئی تھی کلیش اف سیولیزیشن کی بھی بات ہوئی تھی کلیش اف سیولیزیشن کی کتاب آئی تھی اس کے بعد یہ مسئلہ زیادہ سٹارٹ ہوئی تھی تو ہو رہی رہا کلیش اف سیولیزیشن ہو رہی رہا what is happening in Syria what is happening in Iraq what is happening in Palestine کیا نہیں ہو رہا چیک ہے اچھا میں غزانفر صاحب بچھاؤں گے افتخار احمد صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں غزانفر صاحب اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور استعمال کیا جاتا ہے سیاسی سٹنٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پہلے ایک humanitarian crisis پیدا کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس پہ سیاست کی جاتی ہے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ اب تو چیزیں جو ہے جیسے آج جو موسر میں ہو رہا ہے جو عراق میں ہوا ہے جو لیبیا میں ہوا ہے جو سیریا میں ہو رہا ہے اور اس تم کو ایک نوم چومسکی کا ایک آرٹیکل تھا جو انہوں نے آج سے کوئی پانچ دس سال پہلے لکھا تھا اور اس نے بڑا کلاریٹی سے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ سپر پاس جو ہیں یہ جو ممالک ہیں اور خاص طور پر جو جن ممالک کے اندر اعتبائی ہو رہی ہے ان کو یہ جو جوگریفکل وارٹرز کو ختم کر کے ان کو ریجنز میں کنورٹ کر دیں گے اور آج آپ دیکھئے کیا ہوا آپ عراق سے سٹارٹ کریں اور آپ سیریا تک چلے جائیں کہ آپ کو کوئی چیک پوشٹ بلتی ہے کوئی نیشن سٹیٹس کا کانسپٹ ہے تو بات یہ ہے کہ ایک زیونسٹ کی جو تھیوری ہے جو گریٹر اسلائل کی تھیوری کے طور پر پہلے بھی عراق کو انہوں نے بامب کیا تھا جب یہ کہا کہ جو ہاں پہ نیوکلر بامب ہیں اب موسیل میں آپ دیکھئے جو لڑائی ہو رہی ہے اور جو امریکن فورسز جتنا اصلہ تھا اور جتنے ٹینکس تھے اور جتنے ہمویز تھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو وہ کس کے قبضے میں گیا اور وہ قبضے میں گیا جس کو آپ آج آئیسس کہتے ہیں اور آئیسس کس طرح ریز ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس نے 500 ملین ڈالرز کی انداد تھی تو ہتھیار اٹھائے گئے ان کو سی آئی اے نے ڈیلیور کیا النسرا فرنٹ کی کون مدد کر رہا ہے وہاں پہ جو فری سیرین آرمی لڑی ہے وہ کس کی انڈر ہے آپ ابھی کو امریکن ایکسپٹ کیا کہ ہم نے اپنا برگیڈ ٹرینڈ کیا ہے جو ابھی جا کے لڑے گا وہاں پہ بشار اللہ ست کے خلاف تو بات یہی جو ایک ورڈ کی پولیٹکس ہے جس کی اندر وہ خود انوالو ہیں اور انوالمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ کسی زمانے میں تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ پروکسیز وار لڑتے ہیں آج کل تو ڈیولپڈ سٹیٹ پروکسی وار لڑ رہی ہیں اور یہ جو آپ نے نو فلائی زون کی بات کی آپ مجھے یہ بتائیے کہ لڑائی گراؤنڈ میں ہو رہی ہے یا ہوا میں ہو رہی ہے لڑائی تو ساری گراؤنڈ میں ہو رہی ہے ایک دوسرے کہ یہ جتے ہیں اور یہ بارہ سے اٹھارہ جو ٹیررسٹ اورگنیزیشن سیریہ میں لڑ رہی ہیں اب پہلے یہ کوئی بتائے اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے کچھ کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے کچھ کو رہشہ سپورٹ کر رہا ہے کچھ میں ایرانیان کا انٹرسٹ ہے کچھ عراق سے گئے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں اتنی بڑی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے کہ اس کو سمبھالنا اور سمیتنا مشکل ہو گیا اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے کیونکہ اب دنیا کی تمام کی تمام جو فوکس ہے وہ یہ بوسر کی لائی پہ ہے یا لیبیا کے جو کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کیا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو جو لیبیا میں لوگ لڑ رہے ہیں جان مکین نے کہا کیا تھا جب وہ ترابلس میں گئے تھے کہ جو ان سے پوچھا گیا کہ جو لیبیا میں جو خضافی خراب لوگ لڑ رہے ہیں بھائی کون انہوں نے کہا دیار ماہی روز مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور یہ ریکارڈ ختم نہیں ہو سکی کل ڈیویٹ میں جب اس بات پہ ہو رہا تھا دیستیبلیزیشن آف میڈلیسٹ تو آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو الزام تجھے رہے تھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھی ہیلری نے ووٹ دیا ہے تو ہیلری کہہ رہی تھا کہ تم نے بھی تو اپنا سپورٹ کیا ہے اپنا اس معاملے کو اور وہ کہہ رہا تھا رونگ 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 ہلری نے بڑی کلاریٹی سے کہا اب آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے کہ چند ہفتے بعد جو امریکن الیکشنز ہے پریزیڈنشل کیانڈیٹ ان دونوں میں سے کون سا پریزیڈنشل کیانڈیٹ وائٹ ہاؤس کا ریزیڈنس بنے گا اور اس کے بعد ریزیڈن بننے کے بعد پوری دنیا کو افیکٹ کرے گا دیفنیٹلی ایک سوپر پاور ہے ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور جب بات کرے افیکٹ کرنے کی تو عمران خان پاکستانی سیاست پہ ایک کافی عصر رسوخ رکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا سوال اس بات کریں گے ایک بریک کے بعد کتنے وعدے کرتے ہیں یہ گرفتاری سامنے آ سکتی ہے لیکن آپ پہ ایک اور چیز سامنے آئی کہ ان کو آفر بھی کی جا سکتی ہے اور وہ آفر کیا ہوگی یہ تو حکومت بہتر بتا سکے گی لیکن یہ چیزیں یہ خبر سرکلیٹ ضرور کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی دھرنے سے قبل پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو آفر ضرور دی جائے گی اور اگر نہ ہوا اور اگر کوئی مسئلہ زیادہ آگے بڑھا تو پھر قانونی چارج ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انتظامی اقدام بھی اٹھایا جا سکتا ہے زفر حلالی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی حلالی صاحب عمران خان صاحب کا پلان ہم سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد کو بند کر دیا جائے تاکہ حکومت پر پریشر ڈیولپ کیا جا سکے کیا حکومت یہ پریشر سسٹین کر پائے گی یا اس سے پہلے ہی جو یہ خبریں گرم ہیں کہ یا تو گرفتار کر لیا جائے گا یا آفر دے دی جائے گی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کا کیا تنزیہ ہے اس پر انیکہ یہ کوئی سکوپ ہے ہی نہیں کامپرمائز کے لیے اس لیے کہ عمران خان جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ یہ کر رہا ہے جو بہت کر رہا ہے اور وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہی سیز فور ہمسیلف او ون ون سیٹویشن مثلاً کیسے دیکھئے اگر وہ گورمنٹ تو مثال کے طور لیٹس سی دی آلٹرنیٹیوز اگر نواز شریف صاحب ریزائن کر گئے تو وہ جیت گیا اگر نواز شریف صاحب ان کو جیل کے اندر جیل میں ڈال دیں ان کے ورکرز کو فورسبلی ڈسپرس کریں کتنا فورس استعمال کرتا ہے کتنے لوگ مرتے ہیں اٹریکٹ پبلیسٹی اٹریکٹ ورلڈ کوریج اور پبلیسٹی ملے گا اور ان کا پورا مطلب ہی یہی ہے کہ اس قوس کو پبلیسٹی ملے اگین ہی ونس اور اگر وہ ان کے ساتھ بات کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ چلو آکے ایک دفعہ بات کرتے ہیں تم کیا چاہتے ہو میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نتیجہ نکل جاتا ہے پھر یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے اس کو فورس کیا تو چینج اس سٹانس تو دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے وچھ وے ہی لوزز اور وہ یہ ہے اگر ان کے سپورٹرز اگر یہ دیمنسٹریشنز آگے بڑھیں تو ان کے سپورٹرز نہ آئیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہی ہیز دی کیپیبیلیٹی آف ٹرننگ آوٹ لیکس اف پیپل تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان از انڈر اینی سٹریس اس نے سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا اور جیسے بھی ہو جو بھی لوگ کہیں کہ امپیکٹ کیا ہوگا ایکانومی پہ یہ وہ اور پاکستان کے ایمچ پہ فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ پولیٹیکلی ہی سٹینڈ ٹوگئر ٹھیک ہے اگر ہر سچوئیشن میں ون ون سچوئیشن افتخار صاحب عمران خان رہی ہے تو پھر حکومت کے پاس آپشن کیا رہ گئی پھر کیا کر سکتے ہیں جس سے یہ عمران خان کی ون ون سچوئیشن کو مائل کر کے کچھ اپنے نمبرز بھی انکریز کیا جا سکتے ہیں جا سکتے ہوں پولیٹیکلی دیکھیں یہ جو حالی صاحب نے کہا ہے یہ درست ہے بہت ہی عجیب چھوٹے حال ہیں کیونکہ عمران کو لوز کچھ نہیں کرنا اگر وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے وہ پھر ایک اور حملہ کرے گا پھر دوبارہ آ جائے گا بندے لے کے نمبر میں نہیں دسمبر میں آ جائے گا پھر دسمبر میں نہیں جنوری میں آ جائے گا جنوری میں نہیں ایک لوگ کو شاہر پر بہت کنفیوز ہیں اور شاید ہمارے لوگوں نے تاریخ کو غوص نہیں پڑا جنوری بھٹو جب اقتدار میں آئے تھے ان کو گرفتاری تک ایک سال بھی چین سے نہیں بیٹھن کیا گیا تھا ہر سال کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا تھا اور علماء کرام اور مولوی کٹھے ہو جاتے تو چڑھائی کرتے تھے اور بڑے سنگین واقعات اس دور میں ہوئے مثلا مجھے یاد علاقت باکت اندر سے ترسا کیا اپوزیشن نے اس میں فارنگ ہوئی اور دیڈ بوڈیز گری اپوزیشن نے پیپرز پارٹی کیسے وہ ملی باہدین کے ورکرز اپنی ڈیڈ بوڈیز دیکھے اور این پی ورلی اپنی ڈیڈ بوڈیز دیکھے اس کے بعد خاتک صاحب پاکستان کو شروع کر کابل چلے گے کہ میں ایسے ملک میں رہنا نہیں چاہتا تو بہت بڑی باتیں ہیں ہم جو ہم گھبرا جاتے ہیں فوراں کبھی کیا ہوگا اب آپشنز کیا ہیں میرے پاس اوپشن ہے عدالت کی میرے پاس اوپشن ہے وہ عدالت میں میں جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں مجھے انصاف نہیں ملتا مثلا یہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ تم دو طریق کو ہی پیش ہو جی نوئنگ ویری ویر کہ وہ دو طریق کو پیش نہیں ہو سکتا اب دیکھیں کیسے کیسے ہوتا ہے اب میں ایک عام آدمی کے طور پر تو یہ ہی کہوں گا کہ دیکھو تم عمران خان کو تن کر رہے ہو تو عام آدمی تو یہ کہے گا آپ کو پتا ہے اس نے دو نومبر کو کہا کہ میں نہیں میں وہاں پر سالک پر کھلا ہوں آپ کہتے ہیں دو نومبر کو آپ پرسلی پیش ہو یہ جو حکومت کے ادارے ہیں جو تمام کے تمام تحناتیاں چاہتاں حکومت نے کی ہیں اور حکومت کے ساتھ اپوزیشن دو پیپرز پارٹیوں انہوں نے مل کے کی ہیں ان پر ڈاوٹ آ رہا ہے اب مجھے دیکھیں نا پرشی شان ہے اور ایک سے کنھول کیے گا یہ باملہ کچھ اور طرف جا رہا ہے شاید آپ اس پر نہیں توجہ لینا جاتے ہیں پرشی شان نے کل رات کہا کہ جو ڈوگ ڈوگی بجانے والی بات کی نواز شریف نے وہ امران خان کے لیے نہیں وہ کسی اور کی طرف اشارہ ہے چھیک ہے آپ پرشی شان بلاول کی طرف اشارہ ہے نہیں بلاول کی طرف اشارہ نہیں سکتا پرپل کو کہا کہ ان کی طرف نہیں ایک طرف پیپرز پارٹی تیاری کر دی ہے دسمبر میں حملہ کرنے کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے نومبر میں فرض کریں امران خان نکام ہو جاتا ہے دو نومبر کو اور یہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ بہت کم امکانات جب وہ گرفتار کیا جائے گا تو یہ نفرت اور پھیلے گی یہ دور تک بات جائے گی ٹھیک ہے یہ نومبر میں نکام ہو جاتا دسمبر میں پیپرز پارٹی کہہ رہی ہمارے ہیں صحیح وہ جو ہیں دفاع پاکستان والے کہہ رہے ہم آ رہے ہیں تو تو یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے صحیح میں گزنفر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی میں آپ کی طرف واپس آتیوں دوبارہ اب میں جام آف ریفرس بنا دے گورنمنٹ جی جام آف ریفرس بنا دے اور وہ چلا جائے اللہ اللہ خیر صلح ایک رسطہ تو نہیں کلائے گا رائٹ پھر یہ دباؤ بھی ضم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں گزنفر صاحب کی طرف جاؤں گی گزنفر صاحب کیا جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک گورنمنٹ کی بڑی ٹیکنیکل یا بڑی سکسیسفل مو جا رہی تھی کہ طول دیتے جاؤں معاملے کو تھنڈا کیے رہو اور چیزیں جو ہیں آرام سے تھم جائیں گی وہی چیز کیا حکومت کے گلے پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیا حکومت نے یہ جو ڈیلے کیا پینما کے بسلے کو یہ ٹیکس ویڈرز جو ہیں ان کی حیون جو تھی ہم اس کو ختم کر کے رہیں گی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے سات میمبرز کی کمیٹی بنائی ہے اور وہ سات میمبرز جو ہیں وہ دنیا کے کچھ چار میمبرز ہمارے تین میمبرز ہمارے اور چار میمبرز جو فائنیشل ورڈ کی ویزرز وہ ہم نے دیں ہیں تو اس پہ رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ انٹرویو ہو رہا تھا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ آپ پیچ اس چیز کو لبا کر کے وہ معاملے کو طول دے کے اس کو دبانا چاہتی ہیں دنہوں نے کہا نہیں آپ بڑے جلدی اس کے ریزرز دیکھ لیں گے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ٹیکس ایویجنز کی ہے اور انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا یہ پیسہ جو ہے یہ ڈرگ منی کے ڈرگ ڈرگز کے لیے یہ ویپن سمگنگ کے لیے اور یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ان سے بھی کانٹٹ کر رہا ہے آج ہی آپ کے پینامہ پیپرز کی تاریخ گیا ہے وہ سپریم کورٹ پہ بھی لگی ہوئی ہے تو اگر انٹرنیشنلی یہ ایکسپٹ ہو گیا ہے کہ پینامہ پیپرز میں جو کمپنیاں تھی یا جو لوگ تھے وہ کرپٹ ہیں وہ ڈرگ منی میں انوالو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو جو بھی لوگ تھے ان کے نام تو پر پر پرنٹ ہو گئے دکھا گیا بلینر کرپٹڈ لوگ اور کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو یہ چیزیں ٹرمز آف ریفرنس کو لمبا کرنے سے یہ دب نہیں سکتی لیکن اس کو لمبا کرنے میں اپوزیشن پارٹیاں میں تو شامل ہیں نا کبھی پرائیم ایسٹر صاحب کہتے ہیں ڈگڈگی بجانے والے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے اپوزیٹ وہ ہمیں لیڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کبھی وہ کہتے ہیں سڑکے بن رہی ہیں کبھی سڑکے نہ آپ رہے ہیں بات یہ کہ تمام چیزیں سڑکے بنانا کانسٹرکشن کرنا ڈیولپمنٹ کرنا یہ گورنمنٹ کا ایک اس کا احسان نہیں ہے وہ گورنمنٹیں بنتی ہی سی لیے لیکن جب آپ کا نام کسی ایسی چیز میں آ جائے جو کرپشن سے انوال وہ تو پھر آپ کو وہ عوام جو ٹیکسز دے رہے ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے جن کی ویل فیر لکے ان کا آپ کو جواب دینا پڑا جب آپ نے اپنی تقریروں میں کہہ دیا ہو کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ہم ان سے پیسہ ان کا پیٹ پھاڑ کے نکال دیں گے اب ہر چیز پہ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام بدل دینا لیکن وہی بات دینا تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جس طرح جا رہی ہیں اور جس میں جو یہ آپ بات کر رہی تھی دو نویمبر کی اور جس طرح اس میں آپ اس میں کیونکہ ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ گورنمنٹ نے کوئی جو ہے کوئی بیس ہزار ایڈیشنل لوگ ملا دی ہیں جس میں ایف سی کی پلٹونز ہیں جس میں باقی تصوبوں سے تو ہوگا کیا اگر یہ چیز جو ہے یہ کنفرنٹیٹیف پولٹکس کی طرف جا رہی ہے اور اگر یہ کنفرنٹیشن ہو گئی تو یہ پھر ایک جگہ پہ رکے گی نہیں مجھے نہیں رکے نظر آلی اور اس میں تمام کی جو میں اس کے اندر انوالل ہے کرپشن کا معاملہ بھی اس کے اندر انوالل ہے پنیما پیپر بھی تو یہ ایک بہت بڑا وہ پینڈورا باکس ہے جو گورمنٹ کی میس فنکشننگ کی ہے یعنی اگر امرجنگ مارکیر جیسے اصفالے میں آپ کے لگوالے کہ سب سے اچھا پرائیم نیسٹر اس کو ڈینائے کرے اس سے بڑا جھوٹ کی یہ جھوٹ کی پولٹکس ہے یہ اب نہیں چلے گی جھوٹ کی پولٹکس کو کہیں اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا حلالی صاحب یہ قانونی آپشن کی بات کی گئی انتظامی آپشن کی بات کی گئی انتظامی آپشن کی تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ انتظامی ہم عدد نہیں کرے گی یا سپورٹ نہیں کرے گی یہ کسی بھی طریقے سے تعاون نہیں کرے گی قانونی آپشن کی بات کریں آج سپریم کورٹ کی اندر جو کیس ہے وہ چار ریفرنسز آج سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گی اوبیسلی ڈیسیزن تو نہیں آسکتا ایک دم سے اس کے اندر اور اس کے بعد سٹے مل جائے پھر کیا کریں گے عمران خان پہلے بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو سات مہینے بعد یہ کیس کو ریفر اٹھایا ہے سات مہینے بعد یہ دوسرے ملکوں میں یہ سات دن کے اندر پورا فیصلہ ہو گیا تھا اچھا اب ڈی ٹو ڈی ہیئرنگز ہوں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا what is so complicated about this case یہ زیادہ تر تو ان کی ایڈمیشنز ہیں کہ یہ property ہے ہمارے پاس اب یہ ویریفائی کرنا ہے کہ date کیا ہے میں سمجھتا ہوں اگر خبیم کورٹ چاہے تو یہ کوئی پانچ سات دن میں آ جائے گا اور اگر نہ چاہے اور واقعی اقارڈنگ ٹو دلو لکیر کا فقیر اگر بنے اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس جیسے وہ کرتے ہیں کہ even کوٹ سرٹیفائیڈ ڈاکیومنٹس کافی نہیں ہیں اوریجنل چاہیے تو پھر امریکہ آپ پینما کسی کو بھیجیں گے پیسے دیں گے وہ نکالے گا وہ ایک ہفتہ تو لگے گا اس کو پہنچنے کے لیے وہ ایک سال لگ سکتا ہے یہ جو امران خان نے کہا ہے it's a master stroke حالانکہ it's not meant to be مگر it is اور وہ یہ ہے کہ یہ پریشر سپریم کورٹ پہ بھی آ گیا ہے نا ابھی آخر دیکھئے پورے دنیا میں جو ہمارے کورٹس ہیں they they go according to the public feeling views sentiments and emotion آپ کو پتا ہے ہندوستان میں افضل گرو کو انہوں نے ٹانگا اس لیے کہ نہیں اس کے پاس case تھا وہ واقعی murder case پروف ہوا انہوں نے کہا انہوں نے کہا it's according to the sentiments اور ہم اس کو death sentiment دیتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے میں نہیں کہتا کہ ہمارا کورٹس اتنے برے ہیں بڑے اچھے ہیں سپریم کورٹ بڑا چاہ ہے نہیں کرے گا مگر pressure تو ہے صحیح افتخار صاحب disagree کر رہے ہیں جی افتخار صاحب I disagree I disagree court should not be under any sort of pressure اگر باہر ایک ٹیریک چلائی چلا لی جاتی ہے should نا court اپنے فیصلے بدلے تو یہ افسوسناک ہوگا کیونکہ دیکھیں صحیح ایک فیصلہ ہوتا ہوتا ایک جج صاحب نے کہا کہ میں اس case سے الادہ ہو رہا ہوں تو یہ رویہ ابھی مناسب نہیں ہوگا لیکن بہتر تو یہ ہے کہ term of reference بنا دیے جائیں اور اس کی inquiry start کر جائے ایک رستہ ہے اب مجھے terms of reference terms of reference نہیں بنیں گے because the opposition is equally dragging the case یہ کبھی بھی نہیں بنیں گے اس کو کسی نہ تیسی طریقے سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں غزم فر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ شد جو لفظ آپ نے استعمال کیا افتخار صاحب بڑے چیزیں ہونے چاہیے جو نہیں ہوتے برگیڈی صاحب برگیڈی صاحب حلالی صاحب کے جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہزار لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے شہر میں اور کہا جا رہا ہے کہ بالکل کانفرٹیشن کی پالٹکس ہو جاتی ہے آپ خود بتائیں کہ کانفرٹیشن کی پالٹکس ہوتی ہے اور کچھ خدا نہ خواست ایسے سباکیاں ہو جاتا ہے then who will handle this situation because اس کی وجہ یہ ہے جیسا میں نے آپ سے کہا افتخار بھائی یہ بنیادی طور پہ تو مس گورننس کا اصول ہے گورنمنٹ کی انٹینکشن ہے کہ کوئی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ چاہید لوگ بھول جائیں گے بعض دفعہ لوگ چیزوں پر نہیں بھولتے اور اپوزیشن کا رائٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی کرپ چیزوں کو نہ بھولے اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ لوگ بھول جائیں گے تو پاکستانی عوام اب بھولنے والے نہیں ہیں لیکن اگر گورنمنٹ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کر دیتی تو یہ مسئلہ شاید اتنا زیادہ آگے نہ بڑھتا اتنا ایگرویٹ نہ ہوتا اور عمران خان صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی تو آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں کچھ ہی دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ کنفرنٹیشن میں جانی نقصان یا مالی نقصان نہ ہو یہ ہماری دعا ہے یہ مسئلہ اس سے پہلے ہی حل ہو جائے کوئی ریزنیبل فیزبل سلوشن نکل آئے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا نظرین ہمارا پیج ہے فیس بک پیج موسیقی